آج تک میں نے جتنے بھی آئی لک کریٹ کیا ہے نا ان سے سب سے پیاری جو مجھے آئی لک لگی ہے وہ یہ والی آئی لک ہے سو ویڈیو پہ بنے رہی ہے میرے ساتھ انڈ تک ہی گائز ویڈیو پہ بنے رہی ہے میرے ساتھ انڈ تک ہی گائز ویڈیو پہ بیک ٹو می چینل کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں سب اچھے ہوں گے یہ آئی لک کریٹ کرنا بہت ایجی ہے آپ ایک بار جرور ٹرائے کرنا میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ یہ آئی لک جرور کریٹ کر پاؤ گے بلکل سمپل سا دو تین کلر لے کر یہ آئی لک جو ہے کریٹ ہو جاتی ہے سو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ اپنی بیس بنانا ہے جس کے لیے میں اپلائے کر رہی ہوں کنسیلر ایک پلیٹ برس پر اپلائے کر رہی ہوں لے کر اور آپ کے پاس کسی بھی برینڈ کی کنسیلر ہے تو اس آپ اپلائے کر سکتے ہو فنگر کی ہلپ سے بھی اپلائے کر سکتے ہو دین میں نے یہاں پہ برس سے ہی بلینڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں اپلائے کر رہی ہوں ایک لوس پاوڈر کیونکہ کنسیلر اپلائے کرنے کے بعد جو ہے نا ہمیں اسے سیٹ کرنا بہت ضروری ہے دین میں نے یہاں پہ اپلائے کر لیا ہے ایک شٹکی ٹیپ اور اس طریقے کی ایک انگولر برس پر میں پک کر رہی ہوں یہاں پہ ترکویس سیٹ میں نے یہاں پہ لیا ہے کپچن لسس کی پیلٹ سے یہ ترکویس سیٹ میں پک کر رہی ہوں مگر آپ کے پاس جس بھی پیلٹ پہ ترکویس سیٹ ہے تو آپ اسے اپلائے کر سکتے ہو یہاں پہ میرے ڈریس کی کلر جو ہے وہ ترکویس کلر ہے اس لیے میں اسی سیٹ سے اپنے آئی لوک ریئیٹ کر رہی ہوں سو سب سے پہلے میں یہاں پہ اس کلر کو جشٹ آؤٹر کونر پہ جو ہے نا اپنی ڈیپ کر رہی ہوں دین دیرے دیرے اسے سمجھ کرتے جا رہی ہوں اور اس طریقے سے آؤٹر بھی پر جشٹ بھی سیٹ میں اپلائے کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پہ ایک پینسل برس کیونکہ انگولر برس پہ جو ہے انہر کونر پہ اپلائے کرنا بہت مسکل ہو جاتا ہے سو میں نے یہاں پہ انہر بھی پر بھی اپنی وہی سیم سیٹ لے کر انہر بھی پر بھی میں یہاں پہ اپلائے کر لے رہی ہوں دیکھو اس طریقے سے میں اپلائے کر رہی ہوں دیرے دیرے کلر لے کر کے آپ لوگوں کو بلینڈ کرنا ہے ایک ساتھ بہت سارا کلر نہیں لینا ہے ورنہ کلر جو ہے اپنی پیجز شوڑیں گی اور آپ کے آئی لک بہت خراب لگے گی اور دین میں نے یہاں پہ دوبارہ سا لیا ہے اسی پینسل برس پہ یہ پک اک گرین کلر اور اسے میں جسٹ ایجے ٹرانجیسن یوچ کر رہی ہوں اور جو ہے میری جو گرین کلر ہے نا اس کی جو ایک لائن نجر آ رہی ہے ہارس لائنوں سے بھی میں اس طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں اور جو ہے آپ جب بھی اپلائے کرتے ہو اپنی لیڈ پر یا پھر کنٹور کے لئے آپ ڈاک سی ڈیوز کرتے ہو آئیز بھی کنٹور ہوتی ہے جی ہاں آئیز بھی کنٹور ہوتی ہے کنٹور کے لئے آپ ڈاک سی ڈیوز کرتے ہو پر اسے فیڈ آؤٹ ایفیکٹ دینے کے لیے اپلائیڈ سیڈ یوچ کرتے ہوں اس لیے میں نے یہاں پہ پک اپ گرین کلر پک کیا تھا دین میں یہاں پہ لا کٹرینہ کی پیلٹ سے یہ گولڈن سیمر سیڈ میں پک کر رہی ہوں اور اسے جسٹ میں اس طریقے سے اپلائی کر رہی ہوں آپ کے پاس کسی بھی پیلٹ پہ گولڈن سیمر سیڈ ہے تو آپ اسے پک کرو اور اپلائی کرو میں نے سب سے پہلے برس کی ہیلپ سے اپلائی کرنے کا کوشش کیا پر اسے جو ہے پیگمنٹ اتنی اچھی نہیں آتی ہے اس لیے میں نے جو ہے اپنی فنگر کی ہیلپ سے اپلائی کر رہی ہوں یہاں پہ دین میں نے یہاں پہ سیم پینسل برس پہ لیا ہے سیم ٹرکویس کلر اور اسے اپنی لور لیس لائن پر اس طریقے سے ہاپ لور لیس لائن پر جس طریقے سے میں نے اوپر کی آئی لیڈ پر استعمال کیا تھا ہاپ پہ اس طریقے سے میں اپنی لور لیس لائن پر بھی ہاپ ہاپ پہ دونوں سائٹ پہ انہر کانر اور آوٹر کانر پہ اس طریقے سے اپلائی کر رہی ہوں میں نے بہت ساری لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ اپنی آئی لک کریٹ کرتے ہیں تو اپنی لور لیس لائن پر کلر ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں وہ آئی لک جو اینہ انکمپلیٹ لگتا ہے دین میں نے یہاں پہ میڈل پر لیا ہے سیم جو میں نے گولڈن سیمر سیڈ لیا تھا اسی کو میں اس طریقے سے اپلائی کر رہی ہوں دین میں نے یہاں پہ ایک ونگ لائنر پریئیٹ کیا ہے اب میں یہاں پہ اپنی وارٹر لائن پر اپلائی کر لے رہی ہوں کاجل کیونکہ کاجل کے بنا تو لک جو ہے نا انکمپلیٹ ہے دین میں نے یہاں پہ لیا ہے آئی لیس کرلر اور اسے اس طریقے سے کچھ دیر ہولڈ کر رہی ہوں تاکہ میری آئی لیس جو ہے نا وہ کرل ہو جائے مجھے فالس لیس اپلائی کرنا ہے پر پھر بھی میں اس طریقے سے کرل کر لیتی ہوں اگر آپ لوگ فالس لیس اپلائی نہیں کرتے ہوں تو جرور کرل کر لینا یہاں پہ میں اپلائی کر رہی ہوں مسکرہ مجھے فالس لیس اپلائی کرنا ہے پر پھر بھی میں مسکرہ ضرور یوز کرتی ہوں اگر آپ فالس لیس اپلائی نہیں کر رہے ہو تو آپ مسکرہ سے اچھی طریقے سے اپنی لیس اپلائی کر لینا دین میں نے یہاں پہ اپنی لائر لیس اپلائی کر لیا ہے بہت لوگوں کو میں دیکھی ہوں کہ وہ اپنی جو ہے اگر فالس لیس اپلائی کرتے ہیں تو اپنی لائر لیس اپلائی کرتے ہیں سو آپ یہ جو ہے نا یہ ٹیپ آپ سکیپ مت کرنا دین میں نے یہاں پہ اپنی جو میں نے سٹکی ٹیپ اپلائی کیا تھا اسے میں ریموف کر دی ہوں دیکھو کتنی اچھے سے ساپ لک نجر آ رہی ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر لینا ملتے ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک کے لیے با بای ٹیک کیئر